اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرین اللہ علیہ وسلم سب اللہ kunدعان جن کی طرح تہلیل السلام portfolیم محمد شیف ہماری آفیشل یوٹیوب چینل سرکار جن ملتان شیف آسانہ علی ارشد یا دیکھ رہے ہیں انماگسی اللہ علیہ وسلم میں mon國家 مصیبت پریشانی آزمائش کوئی بھی وقت ہو اپنے اور پرائے کا پتہ صرف مصیبت کے وقت چلتا ہے برا وقت اس لیے بھی بھلا ہوتا ہے کہ اچھے اچھوں کے نکاب اس وقت میں اتر جاتے ہیں یہ برا وقت ہمارے لیے اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنا ہمدرد اور فکر سمجھتے ہیں وقت پڑھنے پر جب نظر نہیں آتے پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ ہمارا اپنا کون ہے اور پرائے کون اس لحاظ سے یہ برا وقت بڑا محسن بن کر آپ کے سامنے آتا ہے کہ کئی لوگوں کے چہروں سے نکاب اتار دیتا ہے آج آپ کے لیے ایسا ہی وظیفہ لے کر آئے ہیں اگر آپ کی آنکھوں پر پٹی رہتی ہے اعتماد کا دھوکہ رہتا ہے اور ہر وقت ہر جگہ ہر نیو موڑ پر اسی طرح لوگوں سے آپ دستے رہتے ہیں اپنے بھولپن کی وجہ سے نہیں پتا چلتا اپنا کون ہے پرائے کون تو قرآن پاک کی صورت سورہ فاتحہ الحب شریف ایسی صورت ہے جو خیر اور شر کو الگ الگ کرنے والی ہے خیر اور شر کو الگ الگ کرنے والی ہے اگر کسی بندے کے ہاں آپ کے لیے خیر ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ جڑ کر رہے گا ورنہ اور اگر اس کے اندر شر ہوا آپ کے لیے تو یہ سورہ فاتحہ اس کی تاثیر خود بخود اس بندے کو آپ سے دھول کر دیں طریقہ کیا ہے پڑھنے کا آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اچھی اور نیک وقت پھیلانے ساتھ کا جاریت ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ آپ کے ایک شیئر کے ویسے ہو سکتا کسی کا بھلا ہو جائے طریقہ کیا ہوگا آپ نے روزانہ بعد از نماز فجر اول و آخر دوزے پاک گیرہ مرتبہ سورہ فاتحہ الحمشریف اکتالیس مرتبہ اور ایک سو اکیس مرتبہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے آپ کو خیر کے نزدیک اور آپ کو شر سے دور بھی فرما دیں گے اور ایسے تمام لوگ جن کے اندر شر چھپا ہے جو آپ کا بھلا چاہتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ پہلہ ان کو خود بخود آپ سے دور کر دیں گے امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اچھی ہونے ایک بات پھر آنسط کا جاری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی ویسے کسی کا بنا ہو جائے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے دعا میں یاد رکھے جب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ